اسلام علیکم ہیلو گائز دوستو آج میں اس ویڈیو آپ کو بتاؤں گا جو ہمارا کچھن ہوتا ہے دوستو اس میں استعمال ہونے والی کچھ چیزوں کے بارے میں دوستو ہم کچھن میں ہر روز جو ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں دوستو اس کو آپ کو عربی میں جانکاری لینا اس کی بہت جروری ہے دوستو ہم جو کچھ بھی استعمال کرتے ہیں اپنے کچھن کے اندر آج وہ سب کچھ میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں دوستو ویڈیو کو پورا ووچ کریں ویڈیو پورا دیکھیں و ویڈیو پورا طریق سے اپنے مائن میں سیٹ کرنا ہے دوستو جو چی میں بتاؤں گا اس چیز کو آپ کو بالکل یاد رکھنا ہے بلکل بھولنا نہیں ہے دوستو کیونکہ یہ ہر روز دوستو استعمال ہونے والی چیزیں ہیں جنانکہ ایک دن استعمال ہونے والی یہ ہے کہ ہر روز ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کو یعط کرنا بہت جروری ہے چلو تو پھر دوستو ویڈیو کرتے ہیں شروع ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو آپ لوگوں سے دوستو ایک کلکشت ہے کہ جس کسی نے دو دوستو ابھی تک ہمارے چینل کو دوستو سبسکرائب نہیں کیا ہے اس سبسکرائب والی بٹرن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں چلو تو پھر ویڈیو کرتے ہیں شروع جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ہے گلاس تو گلاس کو دوستو عربی بولتے ہیں کوب چاہاں وہ پلاسٹک کا ہو چاہاں شیشتے کا ہو اسے بولتے ہیں کوب کوب ٹھیک ہے اور دوستو یہ ہے چمچ اسپون تو اسے بولتے ہیں ملاغر ملاغر تھوڑا سے حلقا سے آواز نکالنا عین کے ملاغر 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 جیسا کہ میں نے یہاں پر آوی لگا دیا چھوٹا آہ تو ملاغر 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 ٹھیک ہے چمچ اور دوستو یہ کاٹے والا چمچ ہے ترشول والا چمچ جو اس کے کاٹے ہوتے ہیں تو اسے بولتے ہیں جیسا کہ انگلیز میں ہوتا ہے فورک تو اسے بولتے ہیں ملاغر شاوکا شاوکا انگلیز میں عربی میں شاوک کا مطلب ہوتا ہے کاٹا تو دوستو یہ کاٹے ہوتے ہیں آگے اس کے تو شاوک عربی میں شاوک کا مط ہے کھانٹا تو شاوکا کر کے بولو گے اسے شاوکا ملاغیل شاوکا اور یہاں ملاغی بھی نہیں لگاؤ گے تب بھی کوئی فرق نہیں لیکن ملاغی لگا دو گے تو آدمی کا جو دماغ ایک دم چمچ کی طرف جاگا ملاغی بول دو گے تو ملاغیل شاوکا یعنی یہ اللہ چمچ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھری یعنی چاکو تو اس عربی میں بلتے ہیں سکین 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 یعنی چاکو نائف اور دوستو یہ سیزر یعنی کہ آپ کی کینچی تو کینچی کو عربی میں بولتے ہیں مگس 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 یعنی کینچی سیزر اور دوستو یہ کپ کپ کو عربی میں بولتے ہیں فنزان فنجان فنجان کپ ٹھیک ہے کچھ لوگ کوپ بھی بولتے ہیں کوپ کوپ کرتے بول دیتے ہیں گلاس کو کوپ کہتے ہیں اسے بھی کوپ کہتے ہیں اور دوستو یہ پلیٹ پلیٹ دوستو چاہے لوہی کی ہو یا پھر پلاسٹک کی ہو کسی بھی چیز کی ہو اسے بولتے ہیں سہن 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 اور دوستو یہ رہی بالٹی تو بالٹی کو عربی میں بولتے ہیں ستل 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 اور دوستو یہ بھگونا بھگونا یعنی پتیلی پتیلی ہوتی ہیں بھگونا ہوتی ہیں جیسے کہ آپ فوٹو دیکھ سکتے ہیں تو اسے ہم بولتے ہیں الجیدر جیدر گیدر گیدر ہی بول سکتے ہو جیدر ہی بول سکتے ہو کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے جیدر یا گیدر جیدر جیدر یا گیدر اور دوستو یہ پریشر ککر پریشر ککر اور ہم بولتے ہیں کاتم 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 یا پھر مکتوما مکتوما یہ ہے فرائی پین دوستو یہ فرائی پین ہے اس کو بولتے ہیں مگلا مگلا مگلات مگلات یا مگلا دونوں سے ایک بول سکتے ہو پھر دوستو یہ ہے کیتلی کیتلی کو عربی میں بولتے ہیں عبریک 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 یا عبریک گا کر کے بول سکتے ہو کا کر کے بول سکتے ہو عبریک یا عبریک اور دوستو یہ ہے قدو کش قدو کش اسے بولتے ہیں مبشرا 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 اور دوستو یہ ہے تکتی جیسا کہ تکتی جو ہوتی پلاسٹک ہی ہو سکتی یہ لوہکی بھی ہو سکتی اس پر ہم سبجی بغیرہ کاٹتے ہیں رکھ کے گوست بغیرہ کاٹتے ہیں کچھ بھی چیز کاٹنے کے لیے کام میں آتی ہی تکتی تو اسے بولتے ہیں لوح تل تگیر لوح بولتے ہیں پٹھلے کو وہ کسی بھی لح جو ہوتا ہے وہ پٹھلا ہوتا ہے لکڑی کا ٹھیک ہے وہ یہاں پہ پلاسٹکہ بھی ہو سکتا ہے تو اور جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں تکتی ہے تکتی تکتی بولتے ہیں ہم لوگ تکتی کہتے ہیں وہ تکتی بھی لکھا جاتا ہے پہلے تکتی پہ چوک سے لکھتے تھے تکتی پہ تکتی پہ پڑھائی ہوتی تھی تو وہ تکتی جو ہوتی ہے وہ تکتی کو اسی پٹھلے کو بولتے ہیں وہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹو میں تکتیر 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 کر کے بولنا ہے تھوڑا سا تکتیر یہ ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا مشکل پڑے جو عربی لوگ جانتے ہیں اردو جانتے ہیں وہ تو اس کو آرام سے بول سکتے ہیں لحطل لحطل تگتیر ٹھیک ہے تگتیر لح بولتے ہیں پٹلے کو ٹھیک ہے اتنا دھیان رکھنا آپ کو اور دوستو یہ کرچا کرچے کو بولتے ہیں مگ فرا مگ فرا مگ فرا اس کو ٹھیک ہے اور دوستو یہ پیالا پیالے کو عربی بولتے ہیں تانسا 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 اور جو پیالا جو ہوتا ہے پانی پینے کا بڑا کٹورا جیسا بولتے ہیں کٹورا اسے بھی تانسا بولتے ہیں کٹورے کو ٹھیک ہے اور دوستو یہ ہے گا سلینڈر تو سلینڈر کو بولتے ہیں اس توعانا اس توعانا یا بول سکتو سلینڈر سلینڈر اس توعانا بولو گے تو بیٹر رہے گا اس توعانا اس توعانا اس توعانا سلینڈر ٹھیک ہے اور دوستو یہ رہی آپ کی چھلنی تو چھلنی کو عربی بولتے ہیں مصافی 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 یعنی صاف کرنے والی مصافی یعنی چھلنی اور دوستو یہ ہے اوکلی اوکلی کو بولتے ہیں الحاؤن الحاؤن میں نے ید یہاں پہ لگا دیا کہ ہاتھ سے ہی پوٹا جاتا ہاتھ بولتے ہیں ید کو ید بولتے ہیں نجر 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 یا بولتے ہیں ید الحاؤن جو آپ کو یاد رہے دوستو یہ ہے لائٹر جسے ہم آگے جلاتے ہیں اس سے بولتے ہیں دوستو یہ ہے کیپ کیپ کو کیا بولو گے اس سے بولو گے گمع ٹھیک ہے اور دوستو یہ ہے تولیہ تولیہ بولتے ہیں عربی میں من شفا من شفا من شفا تولیہ اور دوستو یہ ہے نمک چھرکنے کا ڈبا ہے جو نمک چھرکتے ہیں اس پرنگ کرتے ہیں اس طریقے سے نمک چھرکتے ہیں تو اس کو یہ بولا ڈبا ہے تو اس کو بولتے ہیں رشیس الملح رشیس کا مطلب ہوتا ہے سپرنگ کرنا کسی جی کا پھیلاؤ کرنا چھلگانا اب وہ یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے چٹنی بھی ہو سکتی یہاں پہ سوس بھی ہو سکتی ہے اور فل فل پودر بھی ہو سکتا ہے مرچ کا پودر ہو سکتا ہے حلدی کا پودر ہو سکتا ہے تو اسے رشیس بولو گے رشیس کا استعمال کرو گے چھرکنے وال چیز کو ٹھیک ہے اس کے اندر جو گا اس کا نام لگا دو جیسے جہاں پہ اگر نمک کا ہے تو ملح لگا دو رشیس الملح مرچ ہے تو پودر ہے تو رشیس الملح پودر کا چھرکنے والا تو رشیس کا مطلب ہوتا ہے چھرکنہ رشیس الملح میلح چھلکنے والا تو یہ ملح چھلکنے والا ہو جائے گا آپ رشیس کا استعمال کر سکتے ہیں جی دوستو یہ ہے ڈلیا تو ڈلیا کو بولتے ہیں سلیت الخفز فلیح سلیعت بولتے ہیں ڈلیا کو اور خبز کا مطلب ہوگا ہے روٹی تو روٹی ڈے لیا جو سلات الخبز سلات الخبز سلات الخبز اور دوستو یہ ہے کلہاری ایکس تو اسے بولتے ہیں فاس 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 کلہاری دو ہے گڑا سا یہ ہے گڑا سا دوستو اسے بولتے ہیں ساتور 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 اور دوستو یہ ہے کڑچلی کڑچلی کو بولتے ہیں مگ فیرا مگ فیرا مگ فیرا تو دوستو یہ تھے کچھ ہر روز ہمارا استعمال ہونے والے کچھن کی کچھ سامان تو دوستو آئی ہوپ گائز دوستو یہ ویڈیو آپ پسند آئے ہوگی اگر دوستو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں چلو تو پھر ملیں گے اب نیسٹ ویڈیو ساتھ اب تک لیے خدا حافظ بای بای موسیقی